بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراکم الحطمہ ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے گزشتہ درس میں ہم نے کلا لیمبذن فی الحطمہ میں حطمہ کا معنی بیان نہیں کیا تھا توجہ فرمائے الحطمہ حاطا جسے ہم اردو زبان میں طوئے کہتے ہیں اور میم حا طا اور میم اس کے بنیادی حروف ہیں اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ توڑ دینا اور اس طرح توڑ دینا کہ کوئی چیز چورا چورا ہو جائے یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے ذرات میں تبدیل ہو جائے کسی چیز کو روند ڈالنا کسی چیز کو کچل ڈالنا الحطمہ کہتے ہیں ان کسیر تعداد میں اونٹ یا دیگر ایسے جانور کہ جب وہ زمین سے گزرتے ہیں تو زمین کے اوپر جو پودے وغیرہ یا جو سبزہ وغیرہ اوگا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالتے ہیں کسیر تعداد میں ہوتے ہیں اس کو بالکل خراب کر دیتے ہیں روند دیتے ہیں کچل دیتے ہیں تو یہ ہاں پا اور میم کا بنیادی معنی ہے اسی مناسبت سے جہنم کی آگ کو الحطمہ کہا گیا یعنی وہ اس طرح جلائے گی کہ انسان کو گویا کہ چورا چورا کر کے رکھ دے گی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی کچل کے رکھ دے گی روند کے رکھ دے گی یعنی اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ البتہ دنیا کی آگ بھی یہ کام کرتی ہے لیکن جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جیسا کہ اگلی آیت میں خود اللہ تبارک و تعالی وضاحت کرے گا کہ ایسی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکا ہی ہے جس کو اللہ نے بھڑکا رکھا ہے ویسے تو ہر آگ میں بھڑکنے کی تاثیر اللہ تبارک و تعالی نہیں رکھی ہے لیکن جب خاص طور پر اللہ کسی کام کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام چیزوں سے ہٹ کر چیز ہے اور اس کا تصور ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جتنا ہماری عقل میں آ جائے جتنا ہمیں اشارہ کیا گیا ہو بس یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنی شدید ہوگی کہ جو انسان کا وجود جلا کے رکھ دے گی اسے کچل کر رکھ دے گی اور اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی بھسم کر کے رکھ دے گی یہ تصور ہم کر سکتے ہیں پس کل لیم بذن فی الحطمہ ہرگز نہیں کہ مال اس کا باقی نہیں رکھے گا اس کو اس کی مشکلات ہمیشہ حل کرنے کے کام نہیں آئے گا اور کیا کیا جائے گا قیامت کے دن لیم بذن فی الحطمہ اس کو حتما پھینکا جائے گا حطمہ میں حطمہ یعنی وہی جہنم بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور جہنم کی آگ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں توجہ فرمائے کل لیم بذن فی الحطمہ ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا آیت نمبر پانچ کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے یہ وَمَا أَدْرَاكَ جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ جملہ آتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے بتایا تو اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کو اور گویا قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو زیادہ توجہ دلانے کے لیے جیسے ہم بھی اپنی عام زندگی میں روز مرہ گفتگو میں بعض اوقات اگر ہم کوئی بات کریں اور سننے والا جو ہے وہ توجہ نہ دے رہا ہوں صحیح طرح تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں تمہیں پتا ہے میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں تمہیں پتا ہے کیا بات کر رہا ہوں میں کتنی بڑی بات ہے اور یا یہ کہ سننے والا گرچہ توجہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں پہلے یہ بات پیدا ہو جائے کہ اب جو بات ہونے جا رہی ہے وہ بڑی غیر معمولی بات ہے تو اگر کوئی انسان بھی یہ کرتا ہے کوئی کلاس میں استاد یہ بات کرتا ہے کوئی افسر یہ بات کرتا ہے تب بھی لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو اب جس بات کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس بات کی عظمت بتانے سے پہلے خبردار کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم تمہیں کس نے خبر دیا تمہیں کس نے بتایا کہ وہ حتمہ کیا چیز ہے یعنی وہ اس قدر سخت چیز ہے کہ اگر تم اس کا ادراک کر لو اور اس کو جان لو کہ وہ کیا چیز ہے تو تم اس سے کوسوں دور بھاگو گے اس قدر شدید جلا دینے والی اور جو ہم نے اللہ حفظ استعمال کی چکنا چور کر دینے والی کچل دینے والی رون دینے والی آگ اور یہاں پر یہ جو حتمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ایک حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ کے جو متکبر تھے اور عام طور پر تکبر جو ہے وہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جب انسان کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے قیامت کے دن میدان حشر میں انہیں چیونٹیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور گزرنے والے جو لوگ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور دے کر جب گزریں گے تو ان کو اپنے پیروں کے تلے کچلیں گے رون دیا جائے گا ان کو تو یہاں پر بھی شاید یہ حتمہ کا جو لفظ خاص طور پر استعمال ہوا ہے اللہ کہہ سکتا تھا ان کو لَيُمْبَذَنَّ فِي جَهَنَّمْ يَفِي نَارِ جَهَنَّمْ يَفِي نَارِ کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا لیکن حتمہ رون دینے والی کچل دینے والی چکنا چور کر دینے والی یہ مزید تنبیح ہے اور اشارہ ہے کہ تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے مال کی وجہ سے اور تمہارے اندر تکبر آ گیا تھا دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے اور دوسروں کے عیب نکالا کرتے تھے انہیں باتوں پر تانے دیا کرتے تھے تمہیں کچلا جائے گا تمہارے اس تکبر کے سلے میں تمہیں حتمہ میں حتمہ پھینکا جائے گا اور پھینکا بھی تمہیں بڑا حکیر سمجھ کے جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پھینکنے سے پہلے پھینکنے والے یہ سمجھے گا بڑا کوئی اہم بڑی شخصیت کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے بلکہ ایک گھٹیا بے وقعت حقیر چیز سمجھ کر تمہیں حتمہ میں جو تمہیں مزید کچلے گی جو تمہیں روند کے رکھ دے گی تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم جو دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے اس کا انجام کیا تھا اپنے مال و دولت کی وجہ سے اس کا تم احساس کرو گی پس وما ادراکا اور آپ کو کس چیز نے بتا دیا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اس آگ کے بارے میں بتاتا ہے اس آیت کے آیت نمبر پانچ کے الفاظ کے معانی انشاءاللہ ہم آئندہ درست میں بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ